بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت حزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا قیامت کے دن صفت امانت اور صلح رحمی کو ایک شکل دے کر چھوڑ دیا جائے گا یہ دونوں چیزیں خلصرات کے دائیں بائیں کھڑی ہو جائیں گی تاکہ اپنی ریایت کرنے والوں کی سفارش اور ناریایت کرنے والوں کی شکایت کریں تمہارا پہلا قافلہ قلصرات سے بجلی کے طرح تیزی کے ساتھ گزر جائے گا راوی کہتے ہیں میں نے عرض کیا میرے ماباپ آپ پر قربان بجلی کی طرح تیز گزرنے کا کیا مطلب ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رشاد فرمایا کیا تم نے بجلی کو نہیں دیکھا کہ وہ کس طرح پل بھر میں گزر کر لوٹ بھی آتی ہیں اس کے بعد گزرنے والے ہوا کی طرح تیزی سے گزریں گے پھر تیز فرندوں کی طرح پھر جمع مردوں کے دوڑنے کی رفتار سے غرض ہر شخص کی رفتار اس کے آمال کے مطابق ہوگی اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پل سرات پر کھڑے ہو کر کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب ان کو سلامتی سے گزار دیجئے ان کو سلامتی سے گزار دیجئے یہاں تک کہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اپنے آمال کی کمزوری کی وجہ سے پل سرات پر گھسٹ کر ہی چل سکیں گے پل سرات کے دونوں طرف لوہے کے آنکڑے لٹکے ہوئے ہوں گے جس کے بارے میں حکم دیا جائے گا وہ اس کو پکڑ لیں گے بعض لوگوں کو ان آکڑوں کی وجہ سے صرف خراش آئے گی وہ تو نجات پا جائیں گے اور بعض جہنم میں دھکیت دیا جائیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قسم اس ذات کی جس کے قبضہ میں ابو حریرہ کی جان ہے بلا شبہ جہنم کی گہرائی ستر سال کی مسافت کے برابر ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت میں چلنے کے دوران میرا گزر ایک نہر پر ہوا اس کے دونوں جانب خوکل موتیوں سے تیار کی ہوئے گمبت بنے ہوئے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ نہر ایک اثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہمیں تھی وہ نہائیت مہکنے والی مشک تھی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میرے حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اور اس کے دونوں کونے بالکل برابر ہیں یعنی اس کی لمبائی چوڑائی برابر ہے اس کا پانی چاندی سے زیادہ سفید ہے اور اس کی خوشب و مشک سے بھی اچھی ہے اور اس کے کوزے آسمان کے تاروں کی طرح بے شمار ہیں جو اس کا پانی پی لے گا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گا فائدہ حوض کی مسافت ایک مہینے کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حوض کوسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے وہ اس قدر طویل و عریض ہے کہ اس کی ایک جانب سے دوسری جانب تک ایک مہینے کی مسافت ہے اللہ تعالیٰ عمد توفیقاتا فرما اللہ تعالیٰowan